نمسکار خبر جاری نیوز 24 پر میں ہوں آپ کے ساتھ مقصود خان جنتہ کی آوڈٹ ریپورٹ میں اب بات شیوسینہ کے گڑھ میں مچے گھماسان کی شیوسینہ بنام شیوسینہ کی جنگ میں اصلی شیوسینہ کا لٹمس ٹیسٹ جنتہ کی عدالت میں ہونا ہے ایک طرف ہے سوبے کے مکہ منتری کے چشم و چراغ جو ہیٹرک کی تلاش میں ہیں تو وہیں دوسری طرف ہے پورو کارپوریٹر کی موجودگی نے خاصدار بنام عام انسان کی جنگ میں اسے تبدیل کر دیا ہے ایک نظر کلیان کے سیاسی گھماسان پر مائنگری ممبئی سے سٹا کلیان زلا ٹرافک کے لمبی لمبی کتار میں ہر دن جوجتی کلیان کے جنتہ چناوی ٹرافک میں پھسی ڈاکٹر بنام ہاؤس وائف کے لڑائی کلی چوباروں میں گوسپ بن چکی ہیٹرک لگانے کے لیے مکہ منتری شندے کے بیٹے شری کانت شندے میدان میں ہیں تو دوسری طرف تھاکرے کنبے نے آدھی آبادی کو ساتھنے کے لیے پورو کارپوریٹر پر دعاف کھیلا ڈاکٹر بنامی ماراتھا برادری سے آنے والی ویشالی دریکر نے نگر نگم کی گلیاروں سے راج نیتی میں قدم رکھا دوہزار نو کے جنو میں ایمینس سے چناو لڑ ایک لاکھ سے زیادہ ووٹ پا کر کلیان کے چناوی پنڈیتوں کو چوکا دیا تھاکرے کٹ کی آس وفادار کارکرتا اور ہارڈکور ووٹرز پر ٹھکی ہے جس کے دم پر بھاگی شندے کے بیٹے کی گھیرہ بندی کی جا سکے چیلنج تو نہیں مانتی ہوں کیونکہ جب میں ابھی شروع کیا یہاں وہاں جانا کانسیونسی میں تو دیکھنے کے بعد پچھ جالا جو ہمارے ایم پی جو دس سال سے ہے وہ ڈاکٹر ہے ڈاکٹر شکان چندے لیکن ڈاکٹر نے کہ باوجود دنیا ایک اسپطال نہیں بنا سکے پورے کانسیونس میں اور بہت ساری جگہ ایسے کہ یہاں پہ عورت کے سیوہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ہونا چاہیے تھا اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ بہت کم پڑ رہے ہیں اس لئے لوگوں کا بہت سارا سپورٹ ہے اور پھر ان کے پیتا جی نے جو گدھری کی اس وجہ سے لوگ بھی ناراض ہیں لوگوں کو معلوم ہے بالا صاحب کے لیگے سے کون آگے لے کے جا رہا ہے ہندو توق کے وچار کون لے کے آگے جا رہا ہے ساورکھر جی کے وچار کون آگے لے کے جا رہا ہے اور کون لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے اپوزیشن کے بعد دوسرا کچھ بچا ہی نہیں ہے دو تین شبد ہیں ان کے بعد اس کا استعمال جو ہے صبح سے لے کے رات تک جو ہے کرتے رہتا ہے مجھے لگتا ہے اور لوگ جو ہے اس کا موتوڑ جواب جو ہے اس چار طریق کو دیں گے کلیانڈ لوگ سبھا کے مدداداؤں کے آخروں پر غور کرے تو کل مددادہ انیس لاکھ پینسٹھ ہزار چھ سو چھ اکتر ہیں جس میں پرش ووٹرز کے سنکھا دس لاکھ اکسٹھ ہزار اٹھ سو چھ اکتر ہے وہی آدھی آبادی نو لاکھ تین ہزار پانچ سو سنتیس جاتی اسمی کرنڈ پر نظر ڈالے تو کلیانڈ میں ملی جلی آبادی ہے ماراتہ ووٹرز کے سنکھا تین لاکھ ہے جبکہ مسلم آبادی دو لاکھ پچاس ہزار ہے وہی برامہر ایک لاکھ اور اتر بھارتی کے آبادی دو لاکھ ہے کنبی ایک لاکھ اور اوبی سی برگ دو لاکھ پوٹر تین لاکھ پچاس ہزار کے ساتھ سنڈھی سماج کا کلیانڈ میں خاصا دب دبا ہے جبکہ عیسائی، سکھ، بنجاری اور دھنگر سماج کے قریب ستر ہزار پوٹر ہیں وہی جین اور ماربادی برادری ایک لاکھ پچاس ہزار کے قریب ہیں جبکہ دکشن بھارت کے لنگایت کے پچاس ہزار متداتا اور ان برادری کے پوٹرز کے سنکھیا بھی پچاس ہزار کے قریب ہیں تھانے کلیانڈ لوگ سبھا سے دو ہزار آٹھ پریسیمن کے بعد دستیتو بھی آئی کلیانڈ لوگ سبھا پر تین چناب ہوئے اور تینوں مرتبہ شپسینہ نے جیت درچکر بھگوا لہ رہایا دو ہزار نو کے پہلے چناؤں میں شپسینہ کے آنند پرانجپی نے دھنش کمان سے ویرودیوں کو پست کیا لیکن دو ہزار چودہ میں مکہ منتری شندے کے بیٹے شریقانت شندے کو شپسینہ کے کمان ملی ٹکٹ کٹنے سے ناراض آنند پرانجپی نے ان سی پی کا دعوان تھام لیا دو شپسینکوں کے جنگ میں جیت شپسینہ کے ہوئی دو ہزار انیس میں شریقانت شندے نے دوبارہ جیت درچکر شپسینہ کا برچسوہ قائم رکھا ایک بار پھر کلیان کے رن میں شپسینہ بنام شپسینہ کا یدھ چڑھا ہے بیدان سبھا کی سیٹوں کے لحاظ سے دیکھیں تو کلیان لوگ سبھا سیٹ میں کل چھے بیدان سبھا سیٹیں ہیں جس میں تین پر بیجے بی کا قبجہ ہے ایک پر مہاراش نو نرمان سینہ کا قبجہ ہے اور ایک پر شریقانت شندے یعنی شندے گھڑ کا قبجہ ہے اور انڈیا بلوک کے پاس صرف ایک سیٹ ہے ایسے میں لڑائی کافی کٹھن مانی جا رہی ہے کیونکہ شریقانت شندے یہاں سے دو بار چناؤ جیتے اور دونوں بار جیتکان تر لگاتار بڑھتا ہی گیا ہے لیکن انڈیا گھڑ بندن کی امیدوار کو امید ہے کہ اس بار کوئی چمتکار ہوگا اور ادھو تھاکرے کی سمپیتی لہر ان کے لیے کام کرے گی وکاس بنام گدار کے جنگ میں شریقانت شندے کے ساتھ میں ستہ کے طاقت اور مکھ منتری کے چراغ کا تمگا ہے چناپرچار ہائی ٹیک ہے اور ستہ کے ساتھ شپ کے کارکرتاؤں کی پھوج بھی دوسری طرف اصلی شیف سینہ کے استطف کے لڑائی لڑ رہی ہیں بیشالی دھرے کر میدان میں بھلے ہی جنگ میں پلڑا شندے گھڑ کا بھاری دیکھے لیکن جاتی سمی کرن اور گھٹو بندن کے کارکرتاؤں کا جو جھا روپن چناوی گڑت بگار سکتا ہے ایندر جی سنگھ کلیار نیوز 24 اور اب جنتہ کی آرڈی ریپورٹ میں بات بیہار کی کشوہا لینڈ میں مچے کو حرام کی دھان کے کٹورے اور چمنیوں کے شہر کے نام سے مشہور رہے زلے کی کہنے کوئی سیڈ کا جنو پندرہ سال پہلے ہی ہوا ہے لیکن چوبیس کے چوسر میں مہارتیوں کے اعلان جنگ نے دراصل اس سیڈ کو بیہار کی ہارٹ سیڈ میں شمار کر دیا ہے ایک طرف راجنیتک دگجوں کی ساختاؤں پر ہے تو وہیں دوسری طرف لولی ووٹ کے سپر اسٹار کا ڈیبیو ایک نظر کارکارٹ میں مچی چناوی مارکارٹ پر رہداز انڈسٹری لہب کے چمنیوں کا دھواں سوک چکا ہو لیکن کارکارٹ کے راجنیتک زمین پر آگ لگی ہو راشفری یہ لوک مورچا چھ مکھیا اوپندر کشوہ انڈیا کی بیساکھی پکڑ کم بیک کے راہ تلاش رہے وہ انڈیا کٹواندن سے بھاگ پا مالے نے پولیت بیورو میمبر راجہ رام سنگھ کو لال سلام کا جھنڈا بلند کرنے اتارا ہے لیکن اس بیچ بھوچپوری سنگر اور لولی ووڈ سٹار پاون سنگھ کے چناوی مہا بھارت میں نردلی اے دم بھرنے سے کارکارٹ کا سیاسی پارا بھی آسمان چھونے لگا ہم یہاں لڑائی کرنے کی آئلہ ہم یہاں جنتہ کے آثرباد پاوے آئل بانی اور میں ایک لائن میں کلکار ہوں نا تو ایک لائن میں ایک بات کہا کیونکہ میں بھی دیکھ رہا ہوں میڈیا سے ہی اگر کوئی بھائی اگر سوال کرتا کی کیا ہے کیسے ہے تو جب آپ سن رہا ہوں کہ موڈی جی موڈی جی سو بات کی ایک بات ایک کلکار کے ناتے میں یہی بولوں گا کی دھیان نہ دیو بھیکاس کے کام پر دھیان نہ دیو بھیکاس کے کام پر تک کب لے جی تائی جنتا موڈی جی کے نام پر فلم ابنیتا انہیں لگتا ہے کہ اس کا کوئی بہت مطلب ہے فلم ابنیتا بھی کوئی سوشل ایکٹیویٹی سے جڑے ہوئے ہیں تو انہیں سی طرف سے کوئی لانا چاہیے اور نہ سیلی فلم ابنیتا ہے اس لیے لائیے اس کا کوئی ارت ہے کیا لوگ تنتر میں ہر کو چناؤ لڑنے کا ادھکار ہے وہ کلاکار ہوں کسان ہو مزدور ہو کوئی ہوں اور اس ناتے ان کا ادھکار ہے لڑنے کا لیکن جہاں تک چناؤتی اور کاراکارٹ کے جنمت کا سوال ہے تو میں نے آپ سے کہا کہ پورا انڈیا گڑ بندھن کے پکش میں یہاں ماہول بن رہا ہے بنا ہوا ہے اور یہ لوگ کہیں سے بھی کنٹیسٹ میں دکھائی نہیں دے پاور سٹار کے نام سے مشہور پاون سنگھ کو بی جی پی نے آسن سوز سے ٹکٹ تھمایا تھا کچھ دنوں بعد ہی ٹکٹ کٹا تو بنگال چھوڑ بیہار کا رکھ کر لیا بیہار سے ٹکٹ کے تکڑم خوب لگائی لیکن بات نہیں بنی تو راج پوتھ ووٹ اور سٹارڈم کی کاؤکٹیل کی بھی ساتھ پر کاراکارٹ سے نردلی دعوہ ٹھوک دیا بھوچپری سٹار پاون نے ایسی ہوا باندھی کی ویروہدھیوں کے ووٹوں کا سمکرن کر بڑھا گیا کیا ہے وہ ان کے حمد میں ہم اس کی بات میں ہم کو کیا معلوم ہے لیکن بی جی پی میں ہے اور ایسا کر رہے ہیں کارا بھائی بی جی پی کیوں نہیں کر رہی ہے آپ کا یہ سوال ہے اس پالے کی اس کے لیے تو بی جی پی کے کسی بھی ایک کی سے پوشنا پڑے گا نا آپ کو چٹو ک colorful کہاں بھی کہ گ Laure کہاں کچھ ہو گیا ابھی accounts اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم سے پاک Theatre کیا پاکارڈ یہاں جاتی اور پارٹی کی karışمیں ٹوٹ succeeded کی Ngadmi hur 終ic이다 ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ڈی اے کے سمرتھک لوگ ہیں ان لوگوں نے بھی کئی جگہ دعوت دیا اور کہا ہے کہ ہم لوگ دیش کے سمویدھان اور لوگتنٹر کو بچانے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کے پکش میں کھڑے ہیں پاون پاون تو پاون ہائیے ہے بٹ یہ بھی ایک بات ہے کلاکار کی کوئی جاتی نہیں ہوتی ہے کاراکارٹ کے چناؤں میں بھلے ہی مقابلہ رکونیے دکھے لیکن دو مہلاؤں کے دعوے داری نے دنگل میں جوش بھر دیا ہے اے آئی ایم آئی ایم نے نشاعت برادری کی پریانکا چودھرے کو اتار کر ملہ ہپوٹو کا داپ چلا ہے وہیں علاقے میں نوخری والی دیدی کے نام سے مشہور سمات سی وی اور ویعاپاری کرن پرباکر کی موجودگی دگجو کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی پچھلے پندرہ سال کے ہی بات کر لیتے ہیں پچھلے پندرہ سال سے جو ہمیں پرتیاسی ہے وہ باہر سے لائے گئے اوپر اوپر لینڈ کیے پیرا سوٹ سے اترے وہ یہاں سے ان کا نا دل کا لگاو ہے نا جمین کا جوڑاو ہے نہ ہی آنکے سمجھیاں کو سمجھتے ہیں یہاں کے لوگ لائک نہیں ہے سیف سنگر اور ڈانسرز کی بات ہوگی لوگ سوا میں جو بیہار کو رپریزنٹ کریں گے آج بیہار کا اتنا استر گر گیا ہے کہ ہم سنگرز کو چونیں گے یہاں پر اتنے ٹیلینٹیڈ مائنس ہیں ان لوگوں کو نہیں چونیں گے تو آج جو ہے صحیح سمجھ ہے اپنا ایک صحیح نیتہ ڈھونڈیے اپنا صحیح ووٹ ڈیجیے تاکہ وہ جو ہے آپ کے بیہار کی بھومی کو رپریزنٹ کریں اور جو بورب آپ نے کھویا ہے اس بورب کو آپ واپس حاصل کر سکتے ہیں یہاں علاقہ یادوں اور کسواہ بہول ہے حالانکہ یہاں پر شورن اور موسلم سمجھائی کی تعداد بھی اچھی خاصی سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ یہاں نیرنائے گھومگا میں ہوتے ہیں ڈلیت اور مہادلیت بور یہاں پر اگر ہم یادوں اور کسواہ کے بات کریں تو سب سے زیادہ سنگھا قریب ڈھائی لاکہ قریب میں یہاں پہ رازپور جادی کے مد آتا ہے اس بھائی وجہ ہے کہ یہاں پہ پیسلے تین بار سے صرف کسواہ جادی کے امیدوار جیتے رہے ہیں لیکن اس بار بھوچپوری سپر ایشٹار پومنسی کی نظرے یہاں کے رازپورت گھوٹروں پر ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آرہ کے بعد اپنے امیدواری کے لیے کاراکارٹ کو ہی چنا کاراکارٹ کے ساماج اکتانے بانے پر نظر ڈالے تو کل متعداداتاوں کے سنگھا اٹھارہ لاکھ بہتر ہزار تین سو اٹھاون ہے جس میں پرش متعداداتاوں کے سنگھا نو لاکھ اکیابن ہزار اکسو اٹھارہ اور محلاؤں کے آبادی نو لاکھ اکیس ہزار دو سو چالیس ہے جاتی اس امی کرن پر نظر ڈالے تو یادف تین لاکھ پانچ ہزار نو سو باون راجپوت بوٹر ایک لاکھ اواسی ہزار تین سو سات اور کشواہ متعدادا ایک لاکھ بیالیس ہزار آٹھ سو انسٹھ ہے جبکہ گرمیوں کے سنگھا ایک لاکھ کے قریب ہیں وہی مسلم ایک لاکھ ستاون ہزار چار سو بانسٹھ کے سنگھا میں ہے برامہر بوٹر پچھتر ہزار تین سو ہمیہار اکیابن ہزار سات سو پچیس اور ویس سے دو لاکھ گیارہ ہزار جبکہ دلیت اور مہا دلیت برادری کے سنگھا دو لاکھ پچھتر ہزار کے قریب جبکہ انجاتی کے بوٹر دو لاکھ پچاس ہزار سات سو ترپن ہیں کاراکارٹ کی کل آبادی کا گیارہ دشملو تین فیزدی ہی شہری علاقے میں نواز کرتی ہے جبکہ دواسی دشملو سات پرسنٹ گرامیر انچل میں پاوان سنگھ جیت لکھا ہوا پاوان سنگھ جیت نکلے ہوئے ہیں پاوان سنگھ کا پاوان رسٹ آ رہا ہے نکل جائے گا پاوان سنگھ جیت نکل جائے گا 110% 110% جیت کاراکارٹ سے پاوان سنگھ کے علاوہ کسی کا حوا نہیں ایسا ہمارا کانڈیڈیٹ کچھ نہیں پہلے جیت کر کے کیا تھا بھج پاس آیا اب کی بار آگیا ایسا کی اب وہ ہی پھر آدمی آگیا تو ہم تو بھائی موڈی کو دیں گے آپ کو ایسا ہوں کانڈیڈیٹ ہو کانڈیڈیٹ سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے بکاس کا کام موڈی جی کر رہے ہیں اس لیے انہی کو ہم لوگ بھوٹ دیں گے کچھ بہا جیتے ہیں لیکن آپ ہے مائی فیکٹر تھا پہلے لیکن اب مائی فیکٹر نہیں پاوان سنگھ ہیں پاوان سی کھاڑا ہے تو کون سی کو ہی بھوٹ جائے گا بکاس کا کاریہ نہیں ہو پایا پورا جانتا مومنٹ بنا لیا ہے جوہا پیڑی مومنٹ بنا لیا ہے کہ پومنجی کو نکال دینا ہے کارا کٹ سے نا دن ہو گیا جو پلانٹ لگا تھا بکری ہو رہا ہے نایا گسوئی کا پلانٹ نہیں لگا ہے بچبا کے سرکار میں کس کو بھٹ دے کس کو نہیں دیں راشن بٹنس ہو جائے گا پڑیا بنا رہا ہے راشن باند کے کل بند کر دیجئے گا کہاں کمائے گا کہاں کھائے گا کارا کٹ کے سیاسی اتحاس کو پلٹے تو اس کا گٹھن دوہزار آٹھ کے پریسی من میں کیا گیا کارا کٹ لوگ سبھا میں رہوتا زلے کی تین ویدھان سبھا اور تین ویدھان سبھا کشیتر اور انگاباز زلے کیا تھے دوہزار نو میں ہوئے چناؤں میں انڈی اے کوٹے سے جیڈیو کے باہا بلی سنگھ نے بازی مار پہلا سانسد بننے کا ریکارڈ درج کیا